اگر اپوزیشن میں مرزا ہمائیو اخترخان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جمہوری طور پہ منتخب صدر ان کے لیے بھی بوائکوٹ ہو گیا تو ایسا کیا کیا صدر مملکت نے جس وجہ سے اپوزیشن نے ان کی بات ہی نہ سنی میں اپنے ساتھیوں کی بات بڑے بار سے سن رہا ہوں ہمارا نظام جمہوری کا جو ہے وہ سب کسی نصدیق بطانیہ کے نظام پہ ہے اور حالانکہ برطانیہ کی ملکہ سابرن رولر ہے وہ کسی پارٹی کے نمائندہ نہیں ہوتی لیکن تقریر ہمیشہ وہ جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے ان کی لکھی ہوئی پڑتی ہیں آج ہمارا صدر تو ایک پارٹی کا نمائندہ تو نہیں ہوتا لیکن نیشنل اسمبلی اور پروینشل اسمبلی سے الیکٹ ہوتا ہے جن جن پارٹیوں کی جو بھی سٹرنکھ ہوتی ہے وہ سٹو ہو رہی ہوتی ہے سرد کے الیکشن میں میں ممنون حسین صاحب کی تقریریں مجھے یاد ہیں مجھے فاروق لغاری صاحب معلوم کی تقریریں یاد ہیں جب تک وہ پیپر پارٹی کے مخالف نہیں بنے تھے غلام عصاق صاحب کچھ بیلنس تقریر کیا کرتے تھے مجھے یہ ساری تقریریں آتا تو آج مجھے سمجھ نہیں آلی کہ ہم اتنے حران پریشان کیوں ہو رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کی لکھی ہوئی تقریر صدر مملکت نے پڑی میرے بڑے قابل اترانس آتی ہیں چورجی منظور صاحب آج انہوں نے گفتگو اس طرح کی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جتنے بھی مسائل ہیں اس کے ذمہ وقت پیٹی آئے ہیں جو کہ تو سال پہلے پاپر میں آئی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دولفرکار علی بوٹو پہلی دفعہ جب سیسی سین میں آئے تو 1958 تھا اس کو اب ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور پی ایم ایل این پہلی دفعہ نواز شریف صاحب دو ہزار ایک میں جاور حیرق صاحب کی پنجاب کی کبینہ میں اس کو چالیس سال تقریباً ہو چکے ہیں کسی نہ کسی صورت میں یہ دونوں پارٹی ہیں پاکستان کو رول کرنے میں یا سوپ وہ کو یہ ان کا کردار ہے تو مجھے ذرا بتا دیئے کہ چالیس سال اور ساٹھ سال میں کیا ہم ملیشیا بن گئے یا ہم ترکی بن گئے یا ہم سلتھکوریا بن گئے ہم تو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو گئے یہ سارت پی ٹی آئی نے دو سال میں کیا ہے ہم تو پی ٹی آئی نے دو سال میں کیا ہے آپ کا سوال میں چاہتے ہیں آگے ہوا کرتے تھے آگے ہوا کر رہے ہیں لیکن یہ سین ہمیں نہ بتایا جائے اس ملک کے تمام مسئلے جو ہیں وہ ہمارے کرییٹ کیے ہوئے ہیں اور کون سی کو پی پر پارٹی اور پی ایم ایم نے ہمیں کشمیر فضا کر کے علاقے دے دیا جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ او آئی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی اور پیومن رائٹ کا نہیں ہوا سیکیورٹی کاؤنسل کا پچھ پن سال میں پہلی مرتبہ کشمیر اجلاس کرایا اور جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا کی جو کوشش ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کر رہا ہے وہ غلط ہے اور کشمیر ابھی بھی جو کشمیر کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں وہ بلکل انفرسبل ہیں اور جو سیچویشن پر ہوتا ہوئی ہے جو گڑا کھودا ہے موڑی صاحب نے اور پاکستان نے جس طرح آواز دنیا میں پھلائی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ چینہ نے کیا کیا ہے لداک پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے چینہ انہوں نے اندر گھوز کیا اور انڈیا جو گڑا کھودا ہے اس میں خود اس پر گب چکا ہے تو میری صرف یہی قضا رشنہ بلکل ہماری ہمیشہ سے ماہیو اکتر خان صاحب یہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈالے وہ گوڑے میں گرے بلکل آپ نے صحیح کو اور میں فلی اگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے تھوڑی سی بات کرتے ہیں چوری منظور صاحب اگر آپ رسپان کرنا چاہے پچھلے چالیس سال کا تہتر میں سے چالیس سال کا تو ذکر ہوا ہے باقی تیس سال اور بھی تھے اس میں بھی حالات وہ اسی طرح کہیں جو ہماریو اکتر خان صاحب نے شاید ذکر نہیں کیا لیکن میں تھوڑی موجود ہے